حضرت یامینہ دیاخری ویلے میرے نبی پاک دیامہ دیاخری ویلے حضور پریمانو یاد کر کر کے روندے پہنے ان صحابہ بھی روندے پہنے میرے مصطفحہ نے فرمایا ہے اے صحابہ میری ماں دیاخری ویلے آیا ہے میری ماں اس دنیا کو پہ جا رہی ہے جس وقت اب وعدہ مقام ہے میری ماں دوستہ لوگی آئے میری اممہ کہنے لگی نہیں اممہ میں میرے پتر کا خیال رکھی جدو والدین چلے جانے جدو ماں پہ چلے جانے جدو ماں پہ چلے جانے جدو ماما چلے جانے پھر اولادہ رول جانے آنے نہیں اممہ میں میرے پتر کا پیار کریں نالے اممہ میں سن لے کیا مطق لوگ میرا ذکر کرن گے اممہ میں پوچھ دیں آمینہ میں اپنا محمد پتر چھڑ کے جلیاں جتے جتے لوگ میرے پتر تا ذکر کرنگے او تھے نالو دی اممہ آمین آدھا بھی ذکر گرامی قدر حضرات اس دنیا فانی کو ایک دن چلے جانا ہے لیکن تصور کریے کہ سوچیے اسی اپنی آخرتی زندگی کے متعلق کی تیاری کر بیٹھے ہیں کیا ساڑھے اوزانہ دا دن صبح اٹھنیا سارا دن خوابی کے چل پھر کے یارہ ملیوں راضی کر کے سو جانے ہیں انسان واللہ نے اشرف المخلوق کے اندر پیدا فرمایا ایت جانوراں نوی کام میں صبح اٹھے دیتے چارہ کھان دیتے سارا دن پھیڑ دے توڑ دیتے رات پہی دے گزر گاندی رات انسان واللہ اشرف المخلوقات پیدا کرنے دن در مالک نیا حکمت آنے لے فیر انسان واللہ پیدا کس مقصد واس سے کیسا گیا ساڑھا مقصد کی یہ آنگا بس مسلمانوں ایباہ زیند اندر آکھلوں کہ میں افسر بات کرنا کہ زندگی ایک سانس لیمانہ دے اے سانس رک جائے سانس چالتا رویے تھے اے جہانے سانس رک جائے تھے او جہانے حقیقت بات یہ وقت دور نہیں کہ جس وقت سانیاں نے آکھ کے قبر جنجور کے اٹھا کے کچھ لینے اتھے گزار دیاں تک پیشل میں آراد تھا او وقت دور نہیں کسے بندے نے اپنی ایک بھی سانس رہے اتبار نہیں کہ خوش وقت تو لوگ نے جنادی پیچھو اولاد اولادی ایسی تربیت کرو اے کوئی جنابی آلا اولادی تریفات نہیں جدوں دیں انہوں دے والد صاحب دے انتقال ہوئے ہیں باہوں نے دے بیٹنیاں دے منہوں کال ہوں دیئے کیبلاہ کاری صاحب اسی پردیس دندرہ ساڑے باب اواز سے ضرور دعا کریا گار ہونا دیاں بیٹنیاں کسے نہ کسے محرم دے حد پیغام دے دیاں نہیں کاری صاحب بچیاں میرے باب اے دی کبر دے پی دیا کہ قرآن دی کلابت کرن بس اے اپنی اولادی ایسی تربیت کر جاؤ کہ جس وقت تو تے میں مار کے قبر دندر جائیے ساڑی اولاد تڑپ کے تیرے تے میرے واس سے دوا کریں ایسی تربیت کر جاؤ کہ بیٹنیاں دنال لیں اور بیٹنیاں نوں اپنے باب اے دنال بڑا پیار ہوں دے میں صاحب والدندر اکتفاہ تقبیت دے گئے اپنی جلدی دنال میں اپنے موضوع دی طرف آنا چاہنا یہ ترقیب آج سے میں بات کرنے لکھنا صاحب والدندر میں اس کی بھو کرن مسجد امام صاحب دنال میرا پروگرم تو بعد ملاقات وہیوں نے دنال تھوڑی درواز سے بیٹھے تو انہوں نے ایک پیغام دسے آسے انہوں نے کیا کبلہ کاری صاحب اس صاحب والدہ واقع ہے اور زیادہ وقت نہیں تھوڑا جہا وقت گزرے ہیں بڑا باپ ہے تو جڑا جنہیں دور دراز سے رہن دے ہیں انہیں اپنے پتے اور صاحب والدے پھول دے ہیں انہیں تلانی کی جیتے آگیا اس صاحب والد شہر دن در اتریا موبیل دن در لوڑ بھی کوئی نہیں نمبر بھی کوئی نہیں نمبر یادے لیکن کال نہیں کر سکتا رات دے لمحات میں تھے پورا سوال نے پھٹ گیا کہنے کہ بابا رات دا ویلہ تھے کی بیا کرنے کہنے میں بڑی دور دراز سے سفر کر کے ہیں تھے اس صاحب والدنال نواہی علاقہ گاؤں میں تھے اتھے میرا پتر رہن دے میں انہوں نے اطلاع نہیں کی تیرے اتھے منہ کوئی سوالی نہیں ملی میں نہیں جا سکے جملے سنو گے تے تڑپ جاؤ گے جس وقت اتنی بات ہوئی نہ پھولا سوال نے کہا بابا کوئی رابطہ نمبر ہاں پتر دا نمبر ہے پال ملائی باپ نے اپنے پتر نگالے کی تیر رات دا ویلہ پتر دے جملے سنو گے تے تڑپ جاؤ گے کہنے لگا بو جی تو سی منہ اطلاع نہیں سکے رات دا ویلہ ہے سر دیا نہیں ہے رات دا نہیں اس وقت پہ ہوں دیو میں نہیں آسکتا باپے دیا چیخہ نکل گئی آتے گاؤں لگ پھولا سوالے نے پوچھیا بابا کیوں روہے ہیں کہنے لگا جو بول کے نے جنہ دیواز سے میں ساری سارا دن مزدوری کرتا رہا ہاں آج میرے بیٹے نے میں پوچھیا تک نہیں کہنے لگے بابا کسی اور دا نمبر کہنے لگا ہاں میری بیٹی کا نمبر ہے جس وقت بیٹی نکال ملائی گئی بیٹی نے شوہر نے کال قصیب کی تھی اچھی اکاؤن آکھا تیرا سوسر پیا بولنا ذرا میری بیٹی نلتے گال کر رہا ہے جو زملے سنو تو تڑپ جاؤ گے جس وقت دو نے منواقیاں سنایا تھے کہنے لگا تکڑا کاری صاحبے گلی گلی نگر نگر جا کے ضرور دو کانو سنائے ہو جی بیٹی نے گال کی تھی تھی کہنے لگی بابا جی اگا لے کہنے لگا بیٹی صحیح وال شہر نے اندر آیا آتی رات عویلہ پتر نکال کی تھی تھی پتر لین نہیں آیا بیٹی نے چیخہ نکل گئیاں کہنے لگی بابا ذرا اتھائی چند کرنیاں تھیر میں آ جانی ہاں اپنے شوہر کے ہاتھ بنے ہاتھ بینے کہنے لگی ساری زندگی غلامی جو گزار دماغی آج رات بابا بار رہ گیا ساری زندگی تقریف نہیں پول سکتی میں ترے کے ہاتھ بن نہیں ہاں ساری زندگی تری خدمت کرنگی جلدی کر انہوں میرے باپے کو لے کے جا ان پیٹی یا تھی رات آوے میں سڑ دیا رات آنے پہ چل دی چل دی آگئی باپے نو نال لیا ان جا کے باپے نے قدم بھی پیچھا مدیئے باپے کی خدمت بھی بھی کر دیئے پھر باپے نے سوی نے جوہائی نکلی کہ راپ دی بال کو جتوا کر دیا میری اللہ میری بیٹی نے اتنا کا نواز اتنا کا نواز کہ میری بیٹی اپنی زندگی تندر کی شہدی محتاج نہ ہو بیٹی یا سی بیٹی ہے بیٹیاں لئی وہ پردیس ہے باپر پتران لئی جاگیران چپ رمن ممو کچھ نہ کمن بیٹیاں دیاں تک دیران بیٹیاں ایسی ہے چیز انیاں نظرات رب کائناتنے والے دین بڑی شان تا فرمی اللہ فرماندہ اپنے والدین دو احسان کرو سورت بنی اسرائیل جندر رب کائنات نے فرمایا رب برحم ہماں کماں رب بیانی سیدہ اپنے والدین وہ اسے دعا کریا مولا کے جو دعا کریے اللہ فرمان دے جو دعا کریا کرو اے میرے مولا ان جو انت رحم فرما جی میں انہ پچپن جنت میرے ترحم فرما کہ میری پر وشکی تھی والدین ایسی اٹھی نعمت ایک ماں دی بات دیتے ایک باپ دی بات دیتے حاضر مکمل حضور امام الانبی علیہ السلام سے غلام مولا مدینہ دے تعالی دارنا پیار کرنوالو آؤ مصطفہ دی کچھاری چلیئے پتہ کریے والدین دکی شانے والدین دکی مقامے حضور مسجد نبی جندر جلوہ کرتے صحابہ دجمع غفیر آؤ فرزید انہیں کتنی کا تذرات مدینہ دی کچھاری صحابہ دجمع غفیر حضور اپنی مسجد دے جلوہ کرنے بھنک جناب اعلیٰ کمزور جی مائی چل دی چل دی آ رہیے نالے پچھ دیے لوگو مدینہ والے ہو میرا کتر محمد کی دے دیکھے آئے حضور دجمع صحابہ پرے پریشانے اسی مدینہ دے ماہی رو حضرات قدیہ جنگ تک نام لے کے نہیں پکاریا ایک ایری مائی ہے جڑی مصفہ دا نام لے لے کے پی پکار دیئے نالے کے دیے مدینہ والے ہو میرا کتر محمد نے جی دیکھے آئے حضرات ایک صحابی نے پھڑیا ہے کہن دے امار چل دے نوں میں مصفہ دی بالکچ لے کے جاما حضرات صحابی لے کے چل دے یار یہ اوے لوگو ہو مسجد نبوی دا واقعی آئے حضور دے صحابہ دے جمع غفیرے حضور اپنی مسنہ دے جلوہ گرنے ہن بھوٹی مائی نوں میرے مصفہ نے بیکھے آئے حضور جل دی نال اپنی مسنہ چھٹی صحابہ دے جمع غفیر چونکرینے حضور جل دے جا رہے جا کے میرے مصفہ نے اس بھوٹی جمع غفیروں سہارہ دیتا ہے حضور سہارہ دے کے حضرات صحابہ پہ تک دینے حضور جس وقت لے آگے میرے مصفہ نے پیار کرنے والوں مامان اور محبت کرنے والوں آؤ پھر ربے کا نا دنے محنو کی نشان میرے مصفہ نے کے جو پیار کیتا ہے حضور نے اپنی کاری کمری والی چاتر اتاری جس چاتر دیاں کسمہ ربے کا نا دا گوڑا اللہ فرما دیا ایوہیل موزم مل سونیا منو تیری چاتر دی کسامیں حضرات میرے مصفہ نے ان کر کے چاتر میں بیچھایا ہے فرمایا اممہ ایتھے تشریف رکھ لابو حضرات میرے مصفہ دی جنابِ آلہ جس وقت مائی چلوا کرو گئے ان صحابہ بیندے میں اے کیڑی مائی یہ جدی یہ تشانے جدائی دا مقامے حضرات تھوڑا جیاں ویلا گزر دے مائی چل دی دے نال مصفہ دی پیشانی جمدی ہے صحابہ لو بڑا تحجب ہویا اے مائی کیڑی مائی یہ جڑی حضور دی پیشانی 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 ہے اوز مصفہ دی پیشانی 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 ہے جی را جنابِ آلہ حضرات میرے مصفہ انکر کے دو زنوں کے بیٹھے ہیں مصفہ بنیمہ دی نال گفتگو کرتے جا رہے ہیں جی دو تھوڑا جیاں ویلا گزر دی ہے جی دو تھوڑا جیاں وقت گزر دی ہے حضرات جی دو اتنا سارا ویلا گزر دی آئے میرے مصفہ قریم امام الانبیاء لی صلی اللہ وسلم آئی دی نال کرنا کرتے جا رہے ہیں تھوڑے بھیلا گزر دو بعد مائی کہنے کی سوڑے آہا پھنے شامہ پہیاں پہندیاں نے میں واپس جانا جانیاں میرے مصفہ نے فرمایا صحابہ جی سوڑے آہا آخہ میری مائی نو چاند دیرم کے دینا دے دیو نال بکڑیاں دا رے پٹے دیو حضرات جس وقت مائی چلے لگی صحابہ کہنے نے حضور نائے چھٹن ماسے گے جس وقت حضور ایک چاوک نے گو جنے میرے مصفہ نے فرمایا ہے اما میں تیرا پتر دا میں نمیل انواس سے بڑا دل کرتا ہے اما قدی قدیم انو مل انواس سے آ جایا کرو میں نا قدی قدیم انواس سے آ جایا کرو حضرات جس وقت اتنی کال کیتی ہے حضور تے صحابی کہنے نے جس وقت اتنا جیا مام لپیا گزرتا ہے حضور تے غلام بڑے پریشان ہوئے نے نالے جنابِ عالی پیت منظر پہ تک دے نے ایم آئی کٹیک مقدرہ والی ہے جبے نال میرے آقا پیان پہ کر دے نے حضرات جس وقت گزرتا ہے حضور واپس سارے نے حضور چھم چھم پہ رون دے نے صحابہ کھول آگے حضور اپنی مسنتی آگے بیٹھ گے نے حضور بھی رون لگ پہ حضور نے صحابی بھی رون لگ پہ کتے ابو بکر پہ رون دے نے کتے عثمانِ گنی پہ رون دے نے ایک غلامت کی آگے کنر سونے آہاں رون دی وجہ کی ہے نال مائی کونے چملے سنو دے تڑپ جاؤگے میرے مصفحہ نے فرمایا ہے صحابہ آہاں اے اج اولی مائی ہے جنہیں منودود پہ لائے میں امام الامریانے اے دیاں پکریاں چاریاں اے میری رضائی ماں ہے جنہیں منودود پہ لائے آسی ہے آج میرے ایک اول آئی ہے اے میرے مصفحہ نے اما حلیمہ دن حالی انجدہ پیار کیتا ہے اے تے رضائی ماں ہے میرے مصفحہ نے اپنی سنگی مانر کنہ کا پیار کیتا ہوں لے گا اب وعدہ مقام حضور حاج دے جا رہے ہیں المقصر کر کے میں بات سنا لگا ہوں اب وعدہ مقام میں میرے مصفحہ نے فرمایا ہے صحابہ اپنے والد ہیں جمعہ تم مبارک اللہ جنہ کبنا کے جایا کرو جا کے دعا کریا کرو اللہ کا ڈیس سگیدہ کبیدہ گناہ پچھلے ہفتے دے ماہ فرما چھڑے گا کہ حضور اب وعدہ مقام جس وقت گئے میرے مصفحہ دی والدہ دو تھے مزار پاکے کہ جس وقت حضور دی امہ دا آخری ویلہ ہے حضرت امی امن مجود نے تنال میرے مصفحہ کریم امام الانبی علیہ السلام دی چھ سال عمر تیسرا بندہ موجود کوئی نہیں حضور دی امہ دا آخری ویلہ آگیا مصفحہ دی امہ دا آخری ویلہ جس وقت آیا احباب آخری وقت ہے حضور امام الانبی علیہ السلام دے غلاموں میرے مصفحہ کریم امام الانبی علیہ السلام دے پیار کرنے والوں اب وعدہ مقامیں میرے مصطفاقی میں امام الانبیاء علیہ السلام دی جولی مبارکی تنالی اما آمینہ نے اپنا ساتھ مبارک رکھے حضور تنال پیار پہ کر دی حضور تنال محبت پہ کر دی تنال امی امن میرا آخری بیلہ آگئی ہے میرے پتر محمد دا خیال رکھیں جس وقت ماں تر جند ہی یہ باپ تر جند ہے پھر کوئی نہیں پچھدہ کوئی سہارہ نہیں پاندہ میرے پتر محمد دا خیال رکھیں میرے مصطفا دی چھ سال عمر میرے مصطفا جس وقت غلام نے انہی گل پوچھی نا تے کہنے لگا سونیاں میں دے بچپن دے اندر سا میرے والدین دا انتقال ہو گیا ہے میرے مصطفا چھم چھم اتھوان دے نال رہو لگ پہ صحابہ دکی تھی سونیاں انہی تے اپنے والدین دے گل پوچھی دوسری کیوں روحے ہو فرمایا صحابہ میں اپنے ماں دے شک میں بدن جساں جیدو میرے باپے دا انتقال ہو گیا سی میں چھ سال عمر جائے تھی میری والدہ دا انتقال ہو گیا سی حضرات آؤ سنو مام باپتی کی شانیں میرے مصطفا قریم امام علمی علیہ السلام اب وعد مقام تے حضورتی احمد ای آخری ویل آیا ہے میرے مصطفا اپنے ماں دن آج پیار کرتے جارے ہیں حضور محبت کرتے جارے ہیں میرے مصطفا قریم حضرات حضرتی احمد اکنی میرے بیٹا محمد میرا یا خوی بیلہ یا گیا نالے احمد اکنی احمد میرے پتر دا خیال رکھی جدو ماں پا اسے تو چلے جانے اوہ دو کوئی نیو پچھدہ اوہ دو کوئی بھی سہارا نبندہ حضرات اس وقت اتنی قل کیتی ہے حضرت احمد احمد اکنی احمد 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 میں تیرے پتر مل پیار دے کرنگی میں تیرے پتر مل محبت دے کرنگی لیکن احمد احمد اج تیرہ میں سال ہو جانے لوگاں نے تینا بولے جانا ہے حضرت احمد 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 کہنا گی احمد احمد نہیں سنگا ہے کیا متک لوگاں نے منو یاد رکھنا ہے حضرت احمد 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 جس وقت حضرات سوال پوچھی آئے کہنے نے احمد 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 میں فقر نسکنے پہ کئی نہیں ہے میرے مصطفہ بنے صحابہ نوے گل پہ سنانے نالے کے اندرے صحابہ میری چھے شازی احمد میری ماں جو سال دویرہ قریب آیا ہے میری امہ دین کے کال دویرہ قریب آیا ہے کہ فرمیاں صاحب نے دی این کر کے ترجمہ نہیں فرمائیے آپ نے انجری منظر کشی فرمائیے آپ فرمائیے باپ مرے کہ سر ننگاں ہووے ویر مرن کند خالی کہ تم باپ کا سایہ سے مجود ہووے پھر لگدہ سارا چاکی اپنا ہے پھر جس وقت کوئی نقصان ہو جاوے اے پوٹا باپ پیچھے مجود ہووے حضرات جتھے پوٹی ماں پیچھے مسلہ بیچا کے تو باک کرن مالی ہووے پھر اٹھے پہارہ رہنیانے اس پاک کے اندر پہارہ رہنیانے حضرات والدین بڑی بٹی نعمہ دے اے والدین بڑی بٹی آتا ہے اے مالک نے بڑا کرم فرمایا ہے حضرات جنہ دے والدین اس درکی تو چلے جاندے جنہ دے باپ اسے تو چلا جاندے جنہ دے بیٹ چلے جاندے کدھیوں نہ لوگاں نو پچھو کدھیوں نہ مزرکاں نو پچھو جنہ دے والدین اسے دنیا تو چلے گئے جنہ دے والدین سایہ سے تو چلے جاندے پھر میاں صاحب نے امی تنی مندر کشی کیتی میاں صاحب نے امی تنی نو پیان کی تا آپ فرما اندنے باپ مرے کہ سر ننگاں ہووے ویر مرنے کنخا حلی ویران دا سایا سرد مجود ہووے کسے مجرس ہی اندر کسے پنچائت ہی اندر کسے چنا پیلا کچھاری تھی اندر ویر آگے کھڑے ہو جاندنے آگے کننے ویران پریشانی ہونا اسی تیرے سرد مجود ہووے ایسے واسمیاں صاحب کننے ویر مرنے کنخا حلی ماما باج محمد بچا تے کون کرے رکھوا حضرت یامین دیاخری ویل ہے میرے نبی پاک دیامین دیاخری ویل ہے حضور پریمانو یاد کر کر کے روندے پہ رہے ان صحابہ بھی روندے پہ میرے مصفحہ نے فرمایا ہے اے صحابہ میری ماں نے آخری ویل آیا ہے میری ماں اس دنیا تو پہ جا رہی ہے جس وقت تب وعدہ مقام ہے میری ماں دو سال ہو گیا ہے میری اممہ کہنے لگی نی امی امی میرے پتر کا خیال رکھی جدو والد ہیں چلے جانے نے جدو ماں پہ چلے جانے نے جدو ماما چلے جانے نے پھر اولادہ رول جانے نے نی امی امی میرے پتر کا پیار کریں نالے امی امی سون لے کیا ام تک لوگ میرا جکر کریں گے امی 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 wouldn gdzie آمینا میرا آخری میلہ آیا ہے جس وقت حضور فرمانے نے میری مان دوے سال ہویا ہے روح پرواز ہو گئی ہے حضرات گفت گھون سمیتہ لگا میرے مصفحان فرمایا ہے صحابہ میری مان دوے روح نکل چکی ہے او تھے امی امن مجود ہے او تھے کوئی بھی چاچا مجود نہیں کوئی بھی بابا مجود نہیں کوئی رشتے دار مجود نہیں میری مان دوے سال ہویا ہے میں اونے کے قبر کٹی میں اپنی مان دیو تھے جنازہ پڑی ہے جنازہ پڑھن تو مان میں مان دی تر فیل کی ٹی ہے میں اپنے ننے ننے ہتاں دے نال اپنی امہ دی کبر دو تے پتھر رکھے نے حضرات پیلا گزر دا گیا ہے جس وقت اتنا وقت گزری ہے حضور چوان ہوئے نے آپ جنابی آلہ نبودہ تاج بھی پہنا گیا ہے حضور جس وقت ابوہ دے مقام دو تھے حاج دے مقام دے گئے نے میرے مصفحہ دے صحابی نال نے حضور نے دوا کی تھی مولا کنو میری مان الپیارے میری مان میں سے آج بیکھنا چاہنا حضور نے جس وقت دوا کی تھی ہے حضرات کبر کھلی ہے جس وقت دوا کی تھی حضور تھی ہمہ کبر تو بننی آئی میرے مصفحہ جنو امہ دے کبر دے گئے نے لارو قطاری دے نال رو رہے نے جدو واقعہ سائے اب میں آشا صدیقہ کینڈیاں نے آج سونا مسکر آ رہی ہے آج سونا بڑا خوش نظر آ رہی ہے میں ارد کی تھی سوڑیاں کتیوں جے رونے کتیوں جے ہسنے سوڑیاں بجا کیے میرے مصفحہ نے فرمایا آج سا جنو نہیں پتا منو میری مان الپیارے جدو میں جھو گیاں واں میں اپنی ماں دی کا بٹ جا کے دوا کی تھی مالا منو مان الپڑا پیارے میں مانو ایکھنا چاہنا واں رب خینات نے میری دوا نو قبول فرمایا ہے جس وقت میری دوا قبول ہوئی ہے میری ماں کبر تو بنے آئی میں مان الپیار بھی کر کے آیا مانو کلمہ بھی پڑھا کے آئے فرمایا میں مان دن نعرہِ غوثیہ فرمایا میں مان بھی کبر تے گیا دوا کی تھی مولا میری ماں نہیں میں جو زیارت کرنا چاہنا میری ماں کبر تو بنے آئی میں صحابہ اپنی ماں دینا الملاقات بھی کر کے آیا ماں دی زیارت بھی کر کے آئی حضرات والدین بڑا بڑا انمولتوس ہے اگر ایدی شان تھے مقام تھے پڑھ دے رہی تھے وقت درکار جتنے بھی دوستے باب آئیو وقت محمد نظر رکھے آخری شیر حاضر مکملے آج یہ دنیا فانی ہی ہر ایک نے چلے جانے اس دنیا تو چلے جانے کہ پھر سانیاں نے کبر دے اندر کچھ لینے دس ہو کی لائے کے آئے یا جہاں ہر بندہ کہنے مہترہ یار مہترہ یار جدو مر کے کبر تو تر جانے پتر بھی ایک رات کبر چرانا گوارہ نہیں کرے گا سارے جشتے دار تلک رکھنے والے ہوتے چھوڑ کے آ جان گیا تیسے واضح سے جناب میاں صاحب نے لی ترجمہ نہیں فرمائی ہے آپ فرمانے نے جڑے کے اندر سی مرانگے نال تیرے آجیوں نامی بازیاں ہاریاں نے تیجڑے تک دے سننین دینے راتی آجیوں نامی بازیاں ماریاں نے تیجڑے بلشن فیزان اندر میں پال کھولے پنچی اٹھے گے مار اوڈاریاں نے پنچی اٹھے گے مار اوڈاریاں نے جی دو بلشن فیزان اندر ہیں پال کھولے پنچی اٹھے گے مار اوڈاریاں نے اے جو تھائی اے جگسارا ہاں جو اٹھائی اے جگسارا محمد بوٹیا قبلی والدیا سچیاں یا اے جو تھائی جگسارا قبلی والدیا سچیاں یا دنانی آج وقت ہے آج بیل ہے حضور دنال پیار کر دیئے محبت کر دیئے وفا کر دیئے حقیقت بات ہے کہ جے اتنوں مور لگ گئے تھے پھر کتوں بھی ارجیکت میں بندہ ہو ساکتا پھر کبر دیا مرجلہ آسانے حشر دیا مرجلہ آسانے آج بیل ہے اولادی تربیت ایسی کر جاؤ اولادی ایسی تربیت کر جاؤ کہ حضور دی عزت دو تیونوں نے مرنا جینا سکھا دیو آپ تاڑیاں عزتاں بلان 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 اولاداں نوکر بان گئی ہیں پھر والدین دوی عدب احترام کرن والی بان جائے ہیں اللہ پاک میری تہاڑی حاضری بارگج قبول فرمائے مصطفیٰ کریم امام الانبی علی صلی اللہ علیہ وسلم دین الانت صدقہ اللہ حاجی شان محمد مرہوم انہ دیاں قبر حشر دیاں مندنا آسان فرمائے انہ نو جنت الفردوس چالا مقام اتا فرمائے نواہ کین نو چھوٹے وٹیاں نو بیٹیاں نو بیٹیاں نو اللہ سبر جمید اتا فرمائے مہمانا دا آنا پنٹ والیاں دا آنا میرا مالک مولا سب دا آنا جانا مل بیٹھنا ذکر خیر کرنا قبول فرما کے ساڑے سارے آواز سے ذریعہ نجات بنائے آمین و خدا و آیان الحمدللہ ربیلہ